السلام علیکم، شکر بھی ہمارے ساتھ بارے ہمارے لکچر نمبر 10 ہمیں اپنے تین ٹاپک کور کریں گے بیسل فنکشن آف تھاڑکائن ہمارے پاس دو ٹاپک ہیں ہینکل فنکشن اور بیسل فنکشن آف تھاڑکائن ایک ٹاپک کے دو نام ہیں اور سفیریکل بیسل فنکشن ان کو آج ہم کور کریں گے اپنا آج کا لیکچر سارٹ کرنے سے پہلے پسکا لیکچر دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہم نے کون کون سے ٹاپک کور کیے تھے ہم نے لانس لیکچر میں نیومین فنکشن کا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا نیومین فنکشن کی میتمیٹیکل ڈیفنیشن ہم نے دیکھی تھی اور پھر نیومین فنکشن سے کیلکولیشن کرتے ہوئے ہم نے بیسل فنکشن آف سیکنڈ کائنڈ ڈرائیز کیا تھا اس کے انسر ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ نیومین فنکشن کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنا بیسل فنکشن جو سیکنڈ کائنڈ ہے یہ بھی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیسل فنکشن اور تھرڈ کائنڈ مطلب ہم نے فرسٹ کائنڈ دیکھ لیا تھا ہم نے سیکنڈ کائنڈ دیکھ لیا فنکشن اب ہے ہمارے پاس تھرڈ کائنڈ بیسل فنکشن اور تھرڈ کائنڈ جو ہمارے پاس ہوتا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں ہینکل فنکشن تو اپنا آج کا ٹاپک ہم سٹارٹ کرتے ہیں بیسل فنکشن آف تھاڈ کائن کا کہ یہ والے جو فنکشن ہیں ان کی ہمیں ضرورت کیوں پڑھتی ہے پیپر میں ایک بہت امپورٹنٹ چھوٹ پسٹن آتا ہوتا ہے کہ why do we require the ہینکل فنکشن کہ why do we require the بیسل فنکشن آف تھاڈ کائن تو اس کا آنسر آپ نے کیا لکھنا ہے یہی میں نے یہاں پر مینچن کیا ہوا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی بھی ایسا فنکشن آ جائے جس میں آپ کے پاس ریال پارٹ بھی ہو اور ایمیجنری پارٹ بھی ہو مطلب آپ کے پاس ایک کمپلیکس فنکشن آ گیا ہے جس کو آپ نے سالٹ کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے کہ وہاں پر زیادہ ایزی ہے آپ کے لیے کہ آپ بیسل فنکشن آف تھاڈ کائنگ یوز کریں کیونکہ یہ ہمیں ایسے فنکشن کی زیادہ سیمپلیس کیلکولیشن پروائیڈ کرتا ہے جو ایک کمپلیکس ویریابل آف ایکس ہوتا ہے مطلب جس میں ریال پارٹ بھی ہو اور ہمارے پاس ایمیجنری پارٹ بھی ہو تو یہی بیسل ہے کہ ہم بیسل فنکشن آف تھرڈ کائنگ کو یوز کرتے ہیں یا ہینکل فنکشن کو یوز کرتے ہیں جب بھی ہمارے پاس کوئی ایک کمپلیکس فنکشن آئے گا تک تو اسی کو دیکھ لیتے ہیں اگر ہمارے پاس اس طرح کے پرابلمز آ جائیں جس میں کمپلیکس ویریابل ہو جیسا کہ کمپلیکس ویریابل آف ایکس اگر ہم کہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ ہمارے پاس دو پارٹ آ جائیں گے ایک لیل پارٹ ہوگا ہمارے پاس اور دوسرا کیا ہوگا ایمیجنری پارٹ ہوگا اور کیسے فنکشن آ سکتا ہے یہ ایکس پلس آئیوٹا وائے کی فارم میں آپ کے پاس فنکشن آ سکتا ہے یہ میں نے ایک موسٹ جنرل اور سمپلیسٹ ایکویشن یہاں پر لکھی ہے کہ اس فارم میں آپ کا فنکشن ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے اس فارم میں ہی ہو لیکن جو کنڈیشن ہے وہ فلپل ہو کہ اس میں دو پارٹ بھی ہو اور ایمیجنری پارٹ بھی ہو تو یہ ہمارے پاس ایک کمپلیکس فنکشن ہوگا اور اس کو سورپ کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی ہینکل فنکشن کی یا بیسل فنکشن آ سکتا ہے تو اب ہم کیا کریں گے then we are to use بیسل فنکشن اگر اس طرح کا آپ کے پاس کوئی فنکشن آ جائے جو میں نے ایکویشن 1 میں منشن کیا ہوا ہے تو آپ کیا کریں گے بیسل فنکشن اور تھرڈ کائن کو یوز کریں گے یا آپ اسی کو بیسل فنکشن اور تھرڈ کائن کو ہم کیا کہتے ہیں also known as the ہینکل فنکشن اسے ہم ہینکل فنکشن بھی کہتے ہیں تو جس طریقے سے ہمارے پاس بیسل فنکشن اور فرسٹ کائن سیکنڈ کائن تھرڈ کائن ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس ہینکل فنکشن بھی ہوتے ہیں فرسٹ کائن سیکنڈ کائن کس طرح سے ہم اسے ڈیفائن کریں گے ہینکل فنکشن کو ہینکل فنکشن کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ایکویشن ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں بھی لیکن ہینکل فنکشن اور بیسل فنکشن اور تھرڈ کائن کی ہم نے ڈیریویشن نہیں کرنی جس اس کا overview لینا ہے کہ یہ ہوتے کیا ہیں ہمارے پاس تو اب یہاں پر دیکھیں کہ mathematical ہینکل فنکشن کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ h new x x is the variable z equal to j new x j new کیا ہے ہمارے پاس better function ہے plus iota add new x new x ہمارے پاس کیا ہے new mill function ہے جو آپ last lecture میں پڑھ سکے ہیں تو اب یہاں سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ آپ کا ہینکل فنکشن جو ہے یہ دو فنکشن کے equal ہے لیکن ان فنکشن میں یہ والا جو part ہے یہ real ہے اور یہ والا جو part ہے new mill function کا یہ imaginary part ہے کیونکہ اس کے ساتھ ai کی value ہے جو شوق ہو رہی ہے کہ یہ جو equation 2 ہے یہ ایک complex variable x کی equation ہے اب جو ہمارے پاس equation 2 ہے اس کے اوپر یہاں پر left hand side پہ دیکھیں میں نے one لکھا ہوا ہے یہی جو equation 2 ہے اسے ہم کہتے ہیں ہینکل فنکشن of first kind first kind ہے اسی لیے میں نے ایک چو پر one لکھا ہوا ہے اب آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم ہینکل فنکشن of first kind کو اس طریقے سے define دیکھیں گے اسے طریقے سے اگر میں بات کروں ہینکل فنکشن of second kind کی تو ہینکل فنکشن of second kind ہمارے پاس کیا آئے گا یہاں پر plus کی جگہ پر میرے پاس کیا آجائے گا minus آجائے گا تو یہاں سے مجھے ملے تھا ہینکل فنکشن of second kind جیسے کہ میں نے ایکویشن 3 میں mention کیا ہوا ہے کہ جو s new x اور اس کے اوپر دیکھیں میں نے 2 لکھا ہوا ہے بریکل میں جو represent کر رہا ہوں کہ یہ والے جو فنکشن ہمارے پاس یہ ہینکل فنکشن تو ہے لیکن ہینکل فنکشن of second kind ہے اور ایکویشن 3 میں یہ دیکھیں پوری ایکویشن میں نے لکھی ہوئی ہے پلس والا ہمارے پاس پرسٹ کائن ہینکل فنکشن تھا اور نیگٹیو والا ہمارے پاس ہینکل فنکشن of second kind جہلائے گا دیکھیں سویشن 3 is known as the ہینکل فنکشن of second kind تو یہ ہمارے پاس ہینکل فنکشن of first kind آگے ہینکل فنکشن of second kind آگے لیکن اب ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا بیسل فنکشن of third kind سے تو یہاں پر کیا ہے کہ جو ہینکل فنکشن of first kind ہو یا ہینکل فنکشن of second kind ہو ہم جب بھی ہینکل فنکشن کی بات کرتے ہیں تو یہ itself جو ہوتے ہیں یہ بیسل فنکشن of third kind کہلاتے ہیں تو یہاں پر میں نے منشن کیا ہوا ہے کہ but we must know that ہینکل فنکشن is itself a bیسل فنکشن of third kind ہینکل فنکشن چاہے ہمارے پاس first kind کا ہو چاہے second kind کا ہو وہ کہلائے گا بیسل فنکشن of third kind آگے ہم اسے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں کہ ہینکل فنکشن of first kind ہے second kind ہے لیکن ہینکل فنکشن کی جب بھی ہم بات کریں گے وہ بیسل فنکشن of third kind ہی کہلائے گا اب ہم چلتے ہیں ہم نے نیکس ٹاپک کی طرف جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے وہ ٹاپک پڑھا ہوا ہے ڈیٹیل سے کہ ہم اس میں ریڈیل پارٹ کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ہم ثیٹا والا پارٹ کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اور ہم فائی والا پارٹ کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں مطلب ہم ہر ویریابل کو سٹیپریٹ کر دیتے ہیں جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے سفیریکل کا ہی کیس دیا تھا ہم نے آر ثیٹا اور پارٹ کیا تھا تو آج ہم تھوڑی سی جو کیلکولیشن کریں گے ہم نے اس میں کرنا کیا ہے سفیریکل بیسل فانکشن کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے جیسے ہم نے بیسل فانکشن اور فرس کائنڈ فائنڈ آؤٹ کیا ہے سیکنڈ کائنڈ فائنڈ کیا ہے اسی طریقے سے سفیریکل بیسل فانکشن فائنڈ آؤٹ کریں گے لیکن اب ہم کیا کریں گے سیپریشن اور ویریبل ٹیکنیک کو یوز کریں گے تو اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ہم نے یوز کی تھی اپنی ویب ایکویشن تو یہاں پر بھی ہم اپنی ویب ایکویشن سہی سٹارٹ کرتے ہیں ویب ہمارے پاس کیا تھی اس سپریشن ویریبل میں بیس کیر سائی پلس کیس کیر سائی اس ایکویشن ون کا اب یہاں پر میں کیا کرتی ہوں سب سے پہلے میں سالٹ کرتی ہوں صرف اتنے پارٹ کو آپ نے دیکھا تھا جب ہم نے سپریشن ویریبل ٹیکنیک بھی کی دی پلس کریں گے لیکن یہاں پر میں پوری کلکولیشن نہیں کروں گی کیونکہ کلکولیشن میں آپ کو پہلے ہی سپریشن ویریبل میں کروا چکی ہے تو میں اس میں ڈائریکٹ اس کا وہی پارٹ یوز کروں گی جو اس کلکولیشن میں ہم نے یوز کرنا ہے جیسے جہاں مجھے ریڈیال پارٹ بھائر ہوگا وہاں میں ریڈیال یوز کروں گی جہاں ٹیٹا والا ہوگا وہاں میں ڈائریکٹ جو ہم نے ٹیٹا والی ایکویشن فائنڈ آوٹ کی تھی اسے پورت کروں گی اور جہاں مجھے فائیو والا پارٹ ہوگا تو میں فائیو والی ایکویشن وہاں سے فائنڈ آوٹ کی اسے میں ڈائریکٹ یہاں پر پھر کر ہم سب سے پہلے یوز کریں دل سکیر سائی میں یوز کروں سپریشن و و ٹکنیک اس میں دیکھا تھا جو ریڈیال پارٹ ہے ہمارے پاس جو آر والا پارٹ تھا اس میں ہمارے سکیر آر سکیر مائنس این پلس و انٹو آر اور یہاں پر اس ایکوال ٹو ہے یہ ہمارے پاس ایکویشن آئی تھی ریڈیال پارٹ کی جب ہم نے سپریشن و و ٹکنیک اپنے لیکچر میں سپریٹ کرنے کے لئے میں یہاں سے سب سے پہلے کیا کیا جس ریڈیال پارٹ اٹھا لیا جس کہ مجھے ریڈیال پارٹ کی چاہیے ریڈیال پارٹ میں میں کیا کیا کہ یہاں پر ایک تو میں کنسیڈر کر لوں گی کہ ر کی کوئی بھی ویلیو ہے میرے پاس اسے میں بھی کنسیڈر کر لوں گی تو یہاں سے ر کو ریپلیس کر دیں ہوں میں زی کے ساتھ ر کو سب سے پہلے ریپلیس کپیٹل ر کی بات کریں کپیٹل ر کو ریپلیس کر دیں زی کے ساتھ تو کیا ہوا کہ یہ جو ایک ویشن ٹو تھی یہاں پر دیکھیں ایک ویشن ر تھا یہ ریپلیس کر دیا زی کے ساتھ یہاں پر ر تھا یہ ریپلیس ہو گیا باقی جو ایکویشن تھی وہ ہمارے پاس ایز ایٹیز ہی آئی ہے ایکویشن نمبر 3 آ رہی ہے ہمارے پاس اب ہم جا کہیں گے کہ یہ یہی والی جو ہماری ایکویشن آئی گیا ایکویشن نمبر 3 اس کو میں نے ایز ایٹیز ہی ایکویشن نمبر 4 میں لکھا ہے جسٹ جو میرے پاس یہ والا فیکٹر تھا اسے کیا بن رہا تھا ہمارے پاس یہ بن جائے گا اینڈ سکیر مائنس این اگر میں یہ سمپلیفائر کروں تو یہ بن جائے گا اینڈ سکیر مائنس اینڈ تو اینڈ سکیر مائنس اینڈ میں کیا لکھ سکتی ہوں یہ میرے پاس آ جائے گا اینڈ پلس ہارف ٹو پاورڈ سکیر یہ میں نے نیگٹیف سائن باہر کومن لے لیا اور یہاں پر میرے پاس یہ فیکٹر آ گیا مطلب اس کو میں نے اس فارم میں منشن کر دیا اب ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ جس کو ہم نے آر کو ریپلس کیا تھا جی سے وہ آر کی کی کیا ہمارے پاس وہ آر کی ویلیو کنسیڈر کرتے ہیں لیک کرتے ہیں ر جو ہے ہمارے پاس وہ ایکوال ہے زی انٹو کے آر کے آر پر اس کے آر پر سکیر روپ نہیں ہے ڈیوائیڈ بائی کے آر جو دویجن میں ہے اس کے اوپر سکیر روپ ہے اب ہم جب فائنڈ آٹ کیوں کر رہے ہیں آر کی ویلیو کیوں کنسیڈر کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں چاہیے دو ویلیو یہاں پر ایک تو مجھے چاہیے دی زی بیر ڈی آر میں اس کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہے اور دوسرا مجھے کیا چاہیے دی سکیر زی ڈی وائیڈی بائی ڈی آر سکیر اس کی ویلیو مجھے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے مطلب اگر مجھے یہ مل جائے تو میں اس کا سکیر کر کے یہ ویلیو فائنڈ آؤٹ کر سکتی تو چلیے ان دونوں فیکٹرز کی ویلیوز ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں جو بھی میں نے کہے ہیں ڈی زی بائی ڈی آر اور ڈی سکیر زی بائی ڈی آر سکیر کیسے ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے اس کی ویلیو ڈی زی بائی ڈی آر سے سٹارٹ کرتے ہیں پھر اسی کا سکیر لے کے ہمیں دوسری ویلیو دن جائے گی ڈی زی بائی ڈی آر اگر میں چین رول اپلائے کروں یہاں پر تو یہاں پر میرے پاس آ جائے گا ایکویشن نمبر سیون ڈی زی بائی ڈی ایکس ڈی ایکس بائی ڈی آر آ جائے گا میرے پاس چین رول اپلائے کرنے سے کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایکس ہے وہ کے آر کے ایکوال ہے اگر ایکس میرے پاس کے آر کے ایکوال ہے تو ڈی ایکس میرے پاس آ جائے گا کے ڈی آر کے ایکوال اس ایکویشن نمبر سیون میں دیکھیں میرے پاس ہے ڈی ایکس بائی ڈی آر اور اس ایکویشن نمبر نائن میں میں dx by dr کی value find out کر سکتے ہوں تو میرے پاس کیا آ جائے گا equation 10 میں جائے گا dx by dr is equal to k کے equal آ گیا مطلب یہ جو equation number 7 میں میں نے فرکٹر use کیا ہے dz by dx dx by dr اس میں سے مجھے dx by dr کی value مل گئی جو کس کے equal آ رہی ہے اس k کے equal تو اب میں کیا کروں گی کہ یہاں جو میں نے equation 10 میں find out d ہے value سے میں put کر دیتی ہوں equation 7 میں تو میرے پاس کس کی value آ جائے گی میرے پاس value آ جائے گی dz by dr کی جسے میں نے find out کرنا تھا تو میں نے کیا کیا کہ equation 10 کو put کر دیا 7 کے اندر left hand side میرے پاس zp بھی آئی ہے یہ دیکھیں یہ zp میں نے put کیا ہے dz by dx بھی میرے پاس same ہے just اس کی جگہ میں نے value put کر دی ہے k تو یہ میرے پاس dz by dr کی value آ گئی اب میں find out کرتی ہوں اس کا square square کیسے find out کروں گی اسے کا میں اگر دوبارہ سے derivative لے لوں تو مجھے میرے جائے گی dz by dr square کی value تو میں نے کیا کیا کہ یہ جو equation کی equation number 11 equation number 11 کو ہی میں نے دوبارہ سے derivative کر دیا ہے یہ دیکھیں d by dr اور dz Oh mine isa ڈippy ڈی 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 ویلیو یہ والی اس کے اوپر جب میں نے اپلائے کیا دوبارہ سے ڈیریوٹیو تو یہ میں نے اس فارم میں لکھ دیا کہ اندر یہ والی وہی ٹرم ہے جو ہمارے پاس ایکویشن سیون میں ہے اور میں اس کو دوبارہ سے ڈیفرینشیٹ کر رہی ہوں تو میرے پاس ایکویشن نمبر ٹویل وہاں گئی اب ہم اس کو ڈیفرینشیٹ کریں گے ڈیفرینشیٹ کس طریقے سے کروں گی یہ ایکویشن بنے گی میرے پاس دی سکیئر یہ جب اس سے ملٹیپلائے ہوگا تو یہ بنے گا دی سکیئر دی دیوایڈیڈ بائی دی ایکس سکیئر کیونکہ آر کا ہمیزن ایک سو لے رہا ہے تو یہ دی ایک سکیئر آ جائے گا اور جب یہی ٹرم اس سے ملٹیپلائے ہوگی تو یہ بنے گا دی سکیئر ایکس دیوائیڈ بائی دی آر سکیئر تو یہ والے جو فیکٹر ہے آپ کے پاس جو آرہا ہے دی سکیئر ایکس دیوائیڈی بائیڈ ڈی آر سکیئر یہ آپ کو پروائیڈ کر رہا ہے کہ سکیئر کی ویلیو کیونکہ آپ نے پیچھے دیسا تھا کہ جو آپ کے پاس دی ایکس بائیڈ ڈی آر تھا وہ کس کے ایکول تھا وہ کے کے ایکول تھا تو اس کا جو سکیئر ہوگا وہ دیفینیٹی کسکیئر کے ایکول ہوگا تو میں نے اس کی جگہ پہ یہ ویلیو پود کر دی کیسکر اور یہ جو فیکٹر ہے دی سکر بائی زی ڈی آر کی ویو بھی فائن ڈ آس کر لی میں نے دی سکر زی ڈی آر کی ویو بھی فائن ڈ آس کر لی اب میں میرے پاس ایکویشن نمبر پورت ہی جس میں میں نے آر کی ویو جوز کی تھی سمال آر کی اب میں اسے ریپلیس کر دیتی ہوں سمال ایکسکر پہلے میں نے تو یہاں پر جب نے آر کو ریپلیس کرنے سے سمال آر کی بات کرemos ہوں میں سمال آر کو ریپلیس کرنے سے مجھے کیا مل گیا ایکس مل گیا پیٹر یہاں بھی ایکس مل گیا یہاں بھی ایکس مل گیا اب یہ Quesson ہے یہ مجھے بتا ہے کہ ہمیں شفیریکل بیس خال فنکشن ہم مل جائے ب garage لیکن ہمیں چس طریقے سلوشن ملیں گے ہمیں دو طریقے سلوشن ملیں گے ایک تو مجھے ملے گا پلیس کے لیے دوسرا مجھے ملے گا مائنس کے لیے تو ان دونوں کو دیکھتے ہیں ہم یہاں پر دیکھیں نسی چلو نسی چلو جائرانے کا سب ہوتا ہے ہمیں دو سولویشن ملیں گے کون کون سے ایک ملے گا یہ میں نے پلیس مائنس جنرل کر کے لیخا او اس Massachusetts کیلئے ملے گا اور episode مائنس limals Mirals ملے گا تو اس کا مطلب ہے جو مجھے بیسل فونکچن مل رہا ہے وہ plus half کے لیے بھی ہوگا وہ minus half کے لیے بھی ہوگا تو یہاں پر دیکھیں یہ میں نے لکھا کہ جے تو بیسل فنکشن ہم کہہ رہے تھے بیسل فنکشن مجھے ملا جو n plus half into xx variable ہے ہمارے پاس اس کے لیے ہے پھر again مجھے بیسل فنکشن ملا جو n minus half into xx کے لیے ہوگا ہے اگر میں ان دونوں equations کو جو میرے پاس 15 اور 15 آئی ہیں ان دونوں equations کو further solve دروں تو میرے پاس ایک general بیسل فنکشن آئے گا جس کو ہم کہیں گے spherical بیسل فنکشن یہ جو میں نے jnx لکھا ہوا ہے یہ کہلائے گا spherical بیسل فنکشن اور spherical بیسل فنکشن کی value کس کے equal ہوتی ہے under root pi by 2x jn plus half into x تو آج کے لیکچر میں ہم نے basically بیسل فنکشن of third kind کو discuss کیا hankle فنکشن کو discuss کیا اور spherical بیسل فنکشن کو discuss کیا کوئی بھی ایسا پوائنٹ ہو آج کے لیکچر میں جو آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو کارنٹی لازمی ڈسکر کیجئے ڈسکر کیجئے ڈسکر کیجئے ڈسکر کے لیے thank you so much اللہ حافظ